موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ای بی پی گنگا میں ہوں آپ کے ساتھ راجیب ڈھانڈیال زیادہ تر لوگ بینا محنت اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے بارے میں سوچتے ہیں ایسی ہی سوچ لوگوں کو یا تو غلط قدم اٹھانے پر مجبور کرتی ہے یا پھر کسی بڑی مصیبت میں ڈال دیتی ہے کیونکہ بہت ایسے شاتر دماغ تھگ ہیں جو لوگوں کے سپنوں کو اپنے منصوبوں کی سیڑھی بنانے کی فراق میں رہتے ہیں اور ایسے ہی ایک شخص کا نام ہے سنجے بھاٹی جو نہ صرف یو پی بلکہ کئی اور راجیوں کے ہزاروں پریبار والوں کو اپنے جال میں فسا کر کئی مہینوں سے فراد چل رہا تھا لیکن جب ہر طرف بچنے کے راستے بند ہو گئے تو اسے خود کو قانون کے حوالے کرنا ہی پڑ گیا تو لوگوں کو لوٹنے کے لیے فرضی ایپ بیز ٹیکسی کمپنی بنائیں اور اس کے بعد اس فرضی بڑے کا خلاصہ ہو اور اسی پر آدھاریت ریپورٹ دیکھیں سنگیت کی تیز دھن کے بیچ جشن میں ڈوبے ان لوگوں کے بیچ سفے ٹی شٹ پہنے اس شخص کو دھیان سے دیکھئے لوگوں کی تالیاں اور ڈی جے بیٹس پر تھرک رہے اس شخص کا نام سنجے بھاٹی ہے جس نے دس ہزار کروڑ کی جال سازی کے ماملے میں آخر کار کر دیا ہے سرینڈر بائک بوٹ اس کیم میں پولیس نے اب تک تیتیس ماملے درج کر چکی ہے اور اس کی جانچ آرثک اپرات ساکھا کو سوب دی گئی ہے لیکن پولیس نے جب شروعاتی جانچ میں پایا کہ یہ ماملہ کئی سو کروڑ کا ہے تو اس کے لیے ایک ایسائیٹی کا بھی گٹھن کیا گیا پھلہال اس پر ایسائیٹی اور آرثک اپرات ساکھا دونوں مل کر کام کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ای بی پی گنگا نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا تو جہاں پولیس حرکت میں ہی نہیں آئی بلکہ سنجی بھاٹی کے ایک سہیوگی بیجے کسانہ کو گرفتار بھی کر لیا وہیں اس گرفتاری کی ڈر سے سنجی بھاٹی نے بھی آج کوٹ میں سرینڈر کر دیا سنجی بھاٹی ہی وہ شخص ہے جس کے خورا فاتھی دماغ نے یو پی اترہ کھنڈ ہی نہیں بلکہ پنجاب ہریانہ سمیت کئی راجیوں میں لاکھوں لوگوں کو لالچ کی ایسی اندھیری سرنگ میں فسایا جس میں لوگ اپنی زندگی بھر کی کمائی گواں بیٹھے اے بیسڈ ٹیکسی سرویس بائک نوٹ نام کی فرضی کمپنی چلانے والے سنجی بھاٹی پر قریب دو لاکھ نویشکوں کو اپنا شکار بنانے اور کروڑوں روپے کا گھوٹ آلا کرنے کا آروپ ہے لیکن اس گورک دھندے کے کھلاسے کی بھنگ لگتے ہی سنجی بھاٹی اور اس کی فرضی کمپنی کے ادھیکاری اور کرمچاری فرار ہو گئے تب ہی سے پولیس سنجی بھاٹی اور اس کے گھرگوں کی یوپی سمیت کئی راجیوں میں تلاش کر رہی تھی لیکن تمام کوششوں کے بابجود وہ پولیس کی پکڑ میں نہیں آ سکا حالانکہ اپنے بعد اپنی کمپنی میں نمبر دو کی حیثیت رکھنے والے ویجی پال کسانہ کی گرفتاری کے بعد سنجی بھاٹی کو احساس ہو گیا کہ پولیس کے ہاتھ اب اس کی گریبان سے کچھ ہی دور ہیں سنجی بھاٹی نے گریٹر نویڈا میں سال دوہزار دس میں گروت انوویٹیو نام سے جالسازی کی اپنی فیکٹری کی شروعات کی تھی جس میں کئی اور تھگوں کو شکار تلاشنے کے لیے بھرتی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نویشکوں کے پیسوں کے دم پر بھاٹی کی پوری زندگی ہی بدل گئی سنجی بھاٹی کی کمپنی کے کارکرم کی ان تصویروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نویشکوں کے پیسے ہڑپنے والا بھاٹی کیسے موج مستی بھری زندگی جی رہا تھا لیکن سنجی بھاٹی کی مکاری کا یہ سلسلہ آخر کار سب کے سامنے آہی گیا دراصل بھاٹی کے بائک بیجنس میں پیسہ لگانے والے لوگوں کو شروعات میں تو ریٹرن کے نام پر پیسے ملتے رہے لیکن کچھ ہی مہینوں بعد بائک بوٹ کمپنی سے ریٹرن میں روپے ملنے بند ہو گئے جس پر لوگوں نے کمپنی سے اس بات کی شکایت کرنے کی کوشش کی تو ٹال مٹول والا رویہ شروع ہو گیا کچھ نویشکوں نے خود کمپنی کے مالک سنجی بھاٹی سے مل کر اس ماملے کی شکایت کی لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی حالانکہ تب تک لوگوں کو اس بات کی بھنک نہیں لگی تھی کہ سنجی بھاٹی ان کی کمائی پر ڈاکہ ڈال کر فرار ہو چکا ہے تو میں گیا ایف آئی آر کروانے کے لیے ایس ایس پی صاحب نے کاروائی کا عدیش دیا اور ادھر سے کمپنی کی طرف سے میرے پاس کال آنے لگے کہ آپ اپنی ایف آئی آر واپس لو ہم آپ کا پیسہ جو ہے اس کو لوٹا دیں گے بٹ کوئی کاروائی مت کرو گا ہوں تو میں اس سے ڈرہ ہوا تھا اور وہ شہد مجھ سے ڈرہ ہوا تھا ستتی یہ تھی تو دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ میں نے وہاں جانے سے منہ کر دیا ان کے آفیس میں تو انہوں نے ایک ویجے پال نام کا آدمی ہے جو اس کو چیک دیا اس کے سائن لیے کتنے کا چیک دیا بتیس لاک کا کہ سنیل مینا کو ہم اس کا پیسہ لوٹا رہے ہیں اور وہ یہ سیٹلمنٹ ہے ہمارا اس میں میں نے سائن نہیں کیا تھا نہ میرا انگوٹھا لگا ہو ویجے پال نے اس میں میری طرف سے سائن کر دیا تھا اور وہ میرا چیک لے آئے تھا ایسا نہیں ہے کہ دلی انسی آر سمیت کئی شہروں میں چل رہے سنجائے بھاٹی کے اس گورک دھندے کی شکایت نہیں ہوئی لیکن پولیس کے ڈھلمل روائیے کی وجہ سے ہی یہ شخص لوگوں کو لوٹتا رہا جس کی وجہ سے کئی گھر برباد ہو گئے لیکن لاکھوں لوگوں کی زندگی برباد کرنے والا یہ شخص اب سلاکھوں کے پیچھے ہے حالانکہ سنجائے بھاٹی کے چنگل میں فس کر اپنا سب کچھ گوانے والے لوگوں کو ان کا پیسہ واپس مل پائے کبھی یا نہیں یہ بڑا سوال ہے میرٹ سے رکشت سنگھ کے ساتھ نویڑا سے بلرام پانڈے کی ریپورٹ اے بی پی گنگا لوگوں کو لوٹنے کے لیے بنائے گئی فرضی ایپ بیس ٹیکسی کمپنی بائیک بوٹ کے فرضی بھاڑی کا خلاصہ ہوتے ہی سنجا بھاٹی فرار ہو گیا تھا بھاڑی کے ساتھ اس کی کمپنی میں کام کرنے والے کرمچاری بھی انڈرگراؤنڈ ہو چکے تھے بھاٹی کی غیر موجودگی میں کمپنی کا کام وجہ پال کسانہ نام کا ایک شخص دیکھ رہا تھا حالانکہ معاملہ اور بگڑنے پر وہ بھی فرار ہو گیا حالانکہ اس کی ایک چھوک اس پر بھاری پڑ گئے اور آخر پولیس نے وجہ پال کسانہ کو دبوچھی لیا کتار میں کھڑی نیلے رنگ کی سینکڑوں بائیکس اور اسکوٹروں کی یہ تصویریں آپ کو یاد ہوں گی ایسی ہی ہزاروں موٹر سائیکلوں اور اسکوٹر کے نام پر ہوئی تھی کروڑوں روپے کی تھگی اس پورے مکڑ جال کے ماسٹر مائنڈ کا نام ہے سنجے بھاٹی جس نے کر دیا ہے سرینڈر کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے وجہ پال کسانہ جسے نویڈا پولیس نے میرٹ سے گرفتار کیا ہے بائیک ٹیکسی کے نام پر ہو رہے اس گورک گھندے کے کھلاسے کے بعد سے ہی وجہ پال کسانہ فرار چل رہا تھا لیکن لوگوں کی گاڑھی کمائی ڈکارنے والوں میں شامل شاتر وجہ پال اپنی ایک گلتی کی وجہ سے پولیس کے ہتے چڑ گیا دراصل وجہ پال حال ہی میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا جس کے بعد سے وہ میرٹ کے پلپ پورم میں ایک اسپتال میں علاج کروا رہا تھا لیکن اس بات کے خبر اس کا شکار بنے کچھ نویشکوں کو ہو گئی اور انہوں نے پولیس کو وجہ پال کی موجودگی کی سوچنا دے دی جس کے بعد نویڈا پولیس نے میرٹ سے وجہ پال کسانہ کو دووچ لیا جس کے بعد نویڈا پہے گئے ہیں اور یہ لوگ لوگوں سے پیسہ لیتے تھے اور انہیں دھوکہ دھڑی سے کہ ان کا پیسہ دھنا ہوگی نہیں لے گا اور ان کی بائک جو ہے وہ اس طریقے سے لیتے تھے اور سارا فرول اس کے لیتے تھے لگوک اگر کسٹمر سے کتنا پیسے جمع کراتے تھے یہ کسٹمر سے کتنا پیسے جمع کراتے تھے اور اس سے روان دیتے تھے کہ ایک وچھ میں اس کے دونی کیمت اسے جو ہے کسٹمر کو لنکی گئی بائک بورڈ جال سازی ماملے میں پولس کئی دنوں سے آروپیوں کی تلاش کر رہی تھی جن میں گرفتار آروپی ویجے پال کسانہ بھی ایک اہم کڑی ہے درسل بائکوں سے کمائی کے نام پر کروڑوں روپے کی ہرہ فیری اس ماملے میں ویجے پال کسانہ ہی وہ شخص ہے جس نے موٹر سائیکل سے موٹی کمائی کے سبزباغ دکھا کر میرٹ میں کئی لوگوں سے موٹی رقم بائک بورٹ کمپنی میں نبیش کروائی تھی ویجے پال نے دوہزار سترہ میں بائک بورٹ اسکیم میں نبیش کیا اور میرٹ میں چین بنا کر پانچ ہزار سے ادھک بائکوں میں نبیش کروا دیا اس کی عوض میں اسے موٹا کمیشن ملنے لگا جس کے بعد کمپنی کے مالک سنجے بھاٹی نے ویجے پال کو کمپنی کا ندیشک بنا دیا حنانکہ پولیس نے اب ویجے پال کسانہ کو گرفتار تو کر لیا ہے لیکن اس ماملے میں نویڈا پولیس بھی سوالوں کے گھیرے میں ہے جس پر اس ماملے میں آروپیوں کی گرفتاری میں دیری کرنے کے آروپ لگے ہیں کیونکہ اگر پولیس مککاری کے اس مکڑ جال کا خلاصہ ہوتے ہی حرکت میں آ جاتی تو سنجے بھاٹی کے شکار ہزاروں لوگ آج اپنی گاڑی کمائی گما کر در بدر نہیں ہو رہے ہوتے میرٹ سے رکشت سنگھ کے ساتھ نویڈا سے بلرام پانڈے اے بی پی گنگا آخر کیسے لاکھوں لوگ شاتر سنجہ بھاٹی کے چنگل میں پھرسے شرک ہیں دراصل بھاٹی نے لوگوں کو لوٹنے کے لیے سکیم بہت پہلے ہی تیار کر لی تھی اور دو سال پہلے اس نے ایسا آفر دیا اپنی جال سازے کی کمپنی کے ذریعے لوگوں کو منافق آ جسے لوگ ٹھکرا ہی نہیں سکے اور یہی ان کے سب سے بڑی خلطی ثابت ہوئی اور سنجے بھاٹی نے اپنے بائیک بوٹ کمپنی سے کیسے لاکھوں لوگوں کو لگایا چونہ جس سنجے بھاٹی کو یہ شخص لوگوں کے چہرے پر مسکراہت لانے والا بتا رہا ہے جس سنجے بھاٹی کو لوگوں کے گھروں میں خوشیاں سجانے والا بتایا جا رہا ہے اس سنجے بھاٹی نے اکیلے ہی اپنے شاتر دماغ کی ایک کپچ سے لاکھوں پریواروں کو برباد کر ڈالا بائیک ٹیکسی کے بزنس کا جھانسہ دے کر سنجے بھاٹی نے ہزار دو ہزار نہیں بلکہ پریواروں سے ان کی پائی پائی نکل والی اور نویشکوں کے پیسے ہڑپ کر اس نے کر ڈالا قریب دس ہزار کروڑ روپے کا فرضی وڑا لیکن آخر یہ سب اس نے کیا کیسے اس پورے گھوٹالے کو سمجھنے سے پہلے آپ کتار میں کھڑی ان موٹر سائیکلوں کو دیکھئے دراصل ان نیلی بائیکس کے ذریعے ہی سنجے بھاٹی نے لوگوں کو موٹی کمائی کا لالت دے کر اپنے چنگل میں ایسا فسایا جس سے وہ شاید ہی کبھی باہر نکل پائیں دراصل سنجے کی شیطان خوپڑی میں کئی سال پہلے ہی لوگوں کو لوٹنے کا پورا بلوپرنٹ تیار تھا جس کی نیو اس نے دو ہزار دس میں ہی ڈال دی تھی سنجے بھاٹی نے نو سال پہلے گروت انوویٹیو پروموٹرز لیمٹیڈ نام کی ایک کمپنی بنائی تھی جس کے ذریعے اس نے دو ہزار اٹھارہ میں بائیک بوٹ نام سے ایک سٹارٹ اپ شروع کیا جو قریب پچاس شہروں میں ایپ بیسڈ بائیک ٹیکسی سرویس مہیا کراتی ہے اس کے لیے گوگل پلے سٹور سے بائیک بوٹ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا تھا جس کی مدد سے موٹر سائیکل بک کی جاتی تھی جو اولا اور اوبر جیسی ٹیکسی کمپنیوں کی ترج پر ٹیکسی سرویس دیتی تھی سنجیب ہاتی کی کمپنی نے پچاس شہروں میں پندرہ سو سے زیادہ بائیک لانچ کی تھی اور جلد ہی نویڈا، گریٹر نویڈا، گازیاباد، میرٹ کانپور اور لکناؤں سمیت کئی شہروں میں یہ لوگ پریے ہو گئی گریٹر نویڈا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر سنجیب ہاتی چند دنوں میں امیر بننا چاہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ سنجیب ہاتی نے بائیک بوٹ کے نام سے ایک ایسی سکیم لانچ کی جس میں یہ پرلوبھن دیا گیا لوگوں کو کہ آپ ایک بائیک کی قیمت اس کمپنی میں جمع کیجئے اس کے بدلے میں کمپنی آپ کو 8 سے 10% کا پرتیمہ منافع دے گی یعنی آپ کو 65,100 روپے اس کمپنی میں جمع کرنا ہے اور مہج ایک سال کے اندر یہ رقم دونی کر کے آپ کو واپس کر دی جائے گی اور یہی وجہ تھا کہ لوگ اس لالچ میں پھستے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کئی سو کروڑ کا گھوٹالا بن گیا جالت سازی کے اپنے اسی ماسٹر پلان کو سنجیب ہاتی نے لاکھوں نویشکوں کے سامنے اپنے بزنس پلان کی طرح رکھا اور انہیں اپنی کمپنی میں نویش کرنے کا ایسا آفر دیا کہ اس کے بدلے انہیں ہر مہینے اس کا ریٹرن ملتا رہے گا جس کے بعد نویشکوں نے سنجیب ہاتی نے اپنی کمائی اور بچت کے پیسے لگانا شروع کر دیا لوگ یہ سوچ کر سنجیب ہاتی کی کمپنی میں پیسے لگاتے رہے جس بائک میں انہوں نے نویش کیا ہے وہ سواریاں لے کر دوڑتی رہے گی اور لوگوں کو ہر مہینے ایک مجھت رکم ملتی رہے گی پلان کے مطابق 62,100 روپے کی نویش پر 9,756 روپے کا ریٹرن دینے کا وعدہ کیا گیا تھا یعنی سال بھر میں 1,17,180 روپے کا ریٹرن اس طرح بائک بوٹ کمپنی نے لوگوں سے لاکھوں روپے جھٹا لیے سنجیب ہاتی نے پیسہ جھٹانے کے لیے دیش بھر میں فرنچائزی تک بانٹ دی کمپنی نے 3,5 یا 7 بائک کی رکم کا نویش کرنے پر سال بھر میں کمائی دوگنی سے زیادہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اسی لالچ میں لوگوں نے اپنے جیون بھر کی پونجی لگا دی یہ لوگ پیسہ لیتے تھے کسٹمر سے اور پر بائک 62,000 روپے قریب لیتے تھے اور پھر اپنے کسٹمر کو یہ پرلوبن دیتے تھے کہ ہر منی نے کچھ اماؤنٹ ملے گی اور پورے ایک سال میں اس اماؤنٹ کا ڈبل اماؤنٹ انہیں واپس مل جائے گا اسی پرلوبن سے بہت سارے کسٹمر سے انہوں نے تھگی کی ہے اور اسی کا یہ پورا پترانہ شروعات میں سب کچھ ٹھیک بھی چل رہا تھا بائکوں کی کمائی سے لوگوں کو چیک کے ذریعے پیمنٹ بھی آنے لگی لیکن کچھ دنوں بعد ہی بھاٹی کے پلان کی پڑتے تب کھلتی چلی گئیں جب پیمنٹ سے ملنے والے چیک باؤنس ہونے لگے اور پھر چیک آنے ہی بند ہو گئے اور جب لوگوں کو پوری طرح ریٹرن ملنا بند ہو گیا تو وہ کمپنی کے الگ الگ دفتروں میں ہنگامہ کرنے لگے لیکن تب تک اس ماملے میں کوئی بڑی کاروائی ہوتی بائک بورٹ کا ماسٹر مائنڈ سنجے بھاٹی قریب دو لاکھ لوگوں کی ہزاروں کروڑ روپے کی کمائی لے کر فرار ہو چکا تھا میرٹ سے رکشت سنگھ کے ساتھ نویٹا سے بلرام پانڈے اے بی پی گنگا تو ہماری اس خاص پیشکرش ٹھکس آف یوپی میں فلال کرتا ہے ٹھکس آف یوپی میں فلال کرتا ہے